السلام علیکم جی دوستوں کیا حال ہے آپ کے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے تو آج حیفظ جنوری دوہزار چوبیس تو سردی بہت زیادہ ہے لاہور میں تو ہم نے کوشش کی ہے کہ سردی کا توڑ نکالیں تو آپ کو پتہ ہے سردی کا توڑ سب سے بہترین ہے گائیں کے پائے میں تو آج ہم آپ کو سکھانے لگے ہیں گائیں کے پائے بنانا کے آسان طریقے سے گائیں کے پائے کس طریقے سے بنائے جاتے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں گائیں کے پائے بنانا جی دوستوں تو ہم نے تقریباً دو کیجی کے قریب گائیں کے پائے لئے ہیں اس کو ہم ککر میں بنائیں گے تقریباً چاریس منٹ میں یہ تیار ہو جاتے ہیں پھر ہم لوگ اس کے اندر ڈالیں گے درک لسن کا پیسٹ اور تقریباً ایک بڑا پیاس کٹا ہوا جی پھر ہم ڈالیں گے سابت گرم مسالہ اور اس کے ساتھ حلدی لال میرچ پسی وی میرچ کھٹی وی میرچ دھنیا پاورڈر وغیرہ ڈال کے اس کے اندر تقریباً ہم لوگ دو لیٹر کے قریب پانی ڈال دیں گے جی ہم نے دو لیٹر کے قریب پانی ڈال دیا ہے اب ہم ککر کو اچھے طریقے سے بند کر کے چولے پہ تقریباً چالیس منٹ کے لئے ہم رکھیں گے یاد رکھیں گے تقریباً پینتیس سے چالیس منٹ لگیں گے آپ کو بڑے کے پائے تیار ہونے کے لئے تو اس کو تیز آنچ پہ ہم لوگ رکھ دیتے ہیں اب تائم دیکھ لئے تقریباً پانچ بجنے میں پانچ منٹ رہت باقی ہیں جی تو ہم لوگوں نے رکھ دی ہیں اور جب جیسے سٹارٹ ہوئی ہے ہماری سیٹی ککر کی تقریباً پانچ بجنے میں پانچ منٹ ہیں تو جیسے ہی اب یہ چالیس منٹ ہو چکے پانچ چالیس ہو چکے ہم لوگوں نے اب یہ ہٹا دی ہے جی ککر کی سیٹی ہٹا دی ہے اور اس میں سے ہوا نکلنے دے رہے ہیں تقریباً ہمارے پائے بلکل ریڈی ہو چکے ہوں گے انشاءاللہ امید ہے اب کھولتے ہیں جی اس سے دیکھتے ہیں کہ پائے ریڈی ہوئے کی نہیں ہوئے ہاں 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 بہت زبردست بڑی مزے کی خوشبو آ رہی ہے جی بہت مزے کی خوشبو آ رہی ہے اس میں تو یہ پائے تقریباً ہمارے بہت اچھے طریقے سے گل چکے ہیں جی بڑے زبردست طریقے سے گل چکے ہیں تو اب ہم اس کو اس کی یقنی ہے اسے ایک الگ برطن میں نکال لیتے ہیں تاکہ ہم جو یہ پائے کا گوش ہے اسے تھوڑا سا آئل ڈال کے سے بھون سکیں اسے بڑا مزے گے ویسے بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن ہم تھوڑا بھونتے ہیں اس میں زیادہ مزے آتا ہے تقریباً آدھا کپ کے قریب آسمی کے اندر ہم لوگ آئل ڈال رہے ہیں جی آئل ڈال کے چار سے پانچ منٹ کے قریب ہم لوگ اس کو بھون لیتے ہیں تیز آنچ میں ہم لوگ اسے بھون رہے ہیں ابھی بھون گیا ہے ہم لوگ اختی بچیوی تھی ہم نے الگ کر کے نکال لیتے ہیں وہ اسے اس میں ڈال لیتے ہیں ابھی تھوڑا سا پانی اس میں کم ہو گیا ہے تو اس کے اندر مزید تقریباً ایک لیٹر کے قریب ہم لوگ اس میں پانی ڈال لیں گے اس کے اندر جائیں گے اب ہم لوگ اس میں ڈال رہے ہیں تھوڑا دھنیا اور ثابت میرچیں ڈال رہے ہیں ہم لوگ تاکہ ٹیسٹ بھی اچھا بن جائے اور گرم مسالے کا پاٹر کالی مزید کا پاٹر سوڑی کالی مزید کا پاٹر ہم لوگوں نے تھوڑا آدھا چمج ڈال دی ہم لوگوں نے اس کے اندر تو تھوڑا سا انتظار اور کرنا ہے اس میں تھوڑا سا آدھا چمج گرم مسالے کالی مزید کے لئے پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے تو تھوڑی دیر میں ہمارا یہ تیار ہو چکا ہے بڑے مزید کا پایا جی دوستو یہ لاہوردہ پاوہ اختر لاوہ نہیں ہے یہ گائیں کا پایا اب تیار ہو چکا ہے بہت مزید کی خوشبو آ رہی ہے گوش بلکل گل چکا ہوا ہے تو امید ہے آپ کو ہماری یہ ریسپی بہت ہی جو آسان طریقے سے ہم لوگوں نے منائی تھی صرف چالیس منٹ میں بہت تیار کیے تھے آپ کو پسند آئی ہوگی تو آپ اب سردیوں میں یہ لیں یہ کھائیں انشاءاللہ امید ہے آپ کو سردی نہیں لگے گی لاہور میں انشاءاللہ تو انجوائے کریں اپنے پائیں اور ہم لوگوں کو یاد رکھیں کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں لائک کریں اور آگے دوستوں کو بھی شیئر لازمی کیجئے گا تو شکریہ دوستوں اللہ حافظ